اچھا ہانیہ ویسے تو سارا پاکستانی آپ کو فالو کرتا ہے یہ سارے بیس وقت آپ کو فالو کر رہے ہیں ہم بھی آپ کو فالو کر رہے ہیں یہ بتائیے کہ انسٹا پہ بابن لاکھ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اوہ مائی گاڈ دددس کر کے بتائیں ہارڈ ٹی ہم زیادہ اس لیے احران ہو رہے ہیں کہ ہم تو میسج کرتے ہوئے کام رہے ہوتے ہیں تو آپ مسئلہ سوشل میڈیا پہ اتنی اٹرکٹیو ہوئی پڑی بابن لاکھ پہ جاتے دو بہت لوگ فالو کرتے ہیں ہانیہ آمیر کو میں جب سے امانت کے پاس بیٹھا ہوں میں زیادہ فالو سے کر رہا ہوں یہ آپ کو میں نے بتایا نیجی کہ ہانیہ ماشاء اللہ بڑی ٹیلنٹی خوبصورت پلے چل رہے ہیں ان ایکٹرز میں سے جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ سوشل میڈیا سے کیا اچھا چائنیز سیکھنے کا بھی بہت شوق تھا ایک بات میں آپ کو تو بولی تھی ہے نیہاو اچھا چائنیز سیکھنے کا بھی بہت شکل ہے وہ آ نہیں سکتی پتر جب تک ناکھ پہ تھوڑی نم بھائی ہے اگر آپ نے چائنیز سیکھنی ہے تو یا دیوار میں ٹکر مار لے یا تھوڑی ناکھ پہ بار لے آپ کو آ جائے گی بہت مشکل ہے چائنیز زبان تو سنے بہت لمبی چاوڑی ہے ان کے بچے اسی لیے میرا خیال ہے ناؤ داس سال کے ہو کے بولتے ہیں اچھا چائنیز سیکھنے تھوڑا ہی فرق ہے علی رہمان لندن میں پڑھے میں لندے میں پڑھا ہوں تھوڑا ہی فرق ہے تیری اسی لیے پڑھائی کو ٹک لگے ہوگا اچھا جی یہ جو فلم وجاہت صاحب آپ نے بنائی ہے یہ میرا خیال ہے بیس سو بیس میں آپ نے شروع کی جی بلکہ پلان شروع کیا اس کا اور بیچ میں پھر کوڑ وغیرہ آ گیا اور پھر وہ ساری فلموں کے وجاہت صاحب کا تعرف کرواتے ہوئے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے صرف ان کو ڈائریکٹر کا ہے یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہیں یہ ڈائریکٹر بھی ہیں یہ پروڈیوسر بھی ہیں یہ سنگر بھی ہیں یہ ایکٹر بھی ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے یہ تمہارے بارے میں بتانا ضروری سمجھا جاتا ہے سب سے پہلے ہر ایک کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں میں ایمان سے سیریس کہہ رہا ہوں کہ انسان بہت اچھا ہے میری ان سے کافی ملاقات ہیں یار انسان اج کل ہے یہ ذکر ہی اس کا ہوتا ہے جو اچھا ہے مرنہ تو دنیاں تو گوگا بھی پھیر رہے ہیں بڑے پیارے انسان ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ماشاءاللہ ڈومیسٹک پروڈکشن کی ہے آپ حیرانوں کے سن کے بابی پروڈوسر ہیں اور بیٹا میوزک دے رہا ہے فلم کا آشر آشر جو ہے اس نے گانے لکھے بھی ہیں میوزک بھی اس نے ارینج کیا ہے اس کا سارا آرٹس فیملی جی 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 گائے بھی ہیں اور ایسے لوگ فن کی بڑی خدمت کر رہے ہیں بشاہ سے فلم کے لیے ظاہر ہے پیسے تو آپ بھی ریلیز کرتے ہوگی نا فلم کے علاوہ رکشے کے پیسے بھی یہی دے میں پیسے لگاتیوں اپنے میاں کے میاں کے لیے لیکن بارال وہ میاں کے پیسے میاں کے پیسے آپ کے ہاتھوں سے جاتے ہیں نا آپ کے ہاتھوں سے ہو کے کہیں جاتے ہوں گے نہیں اپروول لے کے پھر جاتے ہیں آگے آپ بات میں سے کیون کیار کر رہی ہیں کوئی آر بتا دیں کیا ہو میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا میں نے پوچھا کہ حساب دو ایک دو دفعہ پوچھا اس کے بعد نہیں پوچھا پھر چراغوں میں روشنی نا اور حساب دی ہے حساب کتاب سارا میں دیکھتا حساب ٹھیک نہیں نکلا پھر کافی جگہ حساب پھلا ہے اوہ یار پانج نید تیرے اللہ صاحب حساب کتاب سارا دیکھتی ہوں اور زائر بات اپروولز لے کے ہوتا ہے پرڈکشن ساری دیکھتی ہوں جو ہے ساری ہانڈلنگ ہے پرڈکشن کی آرٹسٹ کو ان کو بڑی محنت کرتے ہیں سارے بڑی محنت کے ساتھ ماشاءاللہ کرتے ہیں حساب آپ میں اور علی رحمان صاحب میں آپ دونوں میں ایک قدر مشترک ہیں ایک شوق ایکٹنگ کے علاوہ جو ہے وہ ایک شوق مشترکہ ہے اور وہ ہے کتے پالنے کا اچھا جی کتے پالنے جی ہم بچپن سے میں پالتا تھا گوڈ میں بچپن سے بس کوت خانہ ڈالا ہوں آج کل کونسا کتا ہے آپ کے پاس اب وہ بھائی لے گئے ہیں میرا ہم آباس ایک چھوٹا شرزو تھا میں نے آج کل راٹوائلر رکھا ہوئے ہیں کتے میں خطرناک ہی رکھتا ہوں اور یہ بھی یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ پیٹ لور ہمیشہ آرٹس ضرور ہوں چونکہ یہ انسانیت جو ہے نا جی وہ جلکتی ہے جانوروں سے پیار کرنا گوڈ کا پیٹ لور ہے وہ کھوتے رہا دا وہ کھوتے رہا دا پانچے کھوتے رکھے نہیں وہ تو اس کا ٹرانسپورٹ کا کام اچھا نہیں فلم کے متعلق تو کچھ ذرا بتائیں دیکھنی ماشاءاللہ اب تو دیکھیں گے جاں گے ہم بھی آج لگ گئی ہے اور بڑی اچھی بھی گئی ہے بڑا اچھا اس کا ذکر ہو رہا ہے اچھا بار میں نے وجہاں سب پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ سب فلمیں دیکھیں آڈینس جتنی بھی ہے نا جو اسے چاہیے کہ آپس میں گھر بیٹھ کے ہی فیصلہ نہ کر لیں باہر نکلا کریں کتنی کو آڈینس ہے جو ہمارا مدد مقابل ہے ملک جہاں پہ ہماری لینگویج سے ہی کام ہوتا ہے تقریباً ایک ہی ہے نا جی ہم سمجھتے ہیں جیسے انگلینڈ میں فلم انڈسٹری بند ہو گئی تھی جب ہولی وڈ نے راج شروع کیا تو دونوں کی لینگویج ایک تھی تو ہمارے ساتھ جو ہے ملک وہاں پہ جو لینگویج ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے ہماری ان کو سمجھ آتی ہے مگر ہمارا سرکٹ بہت چھوٹا ہے اس لیے میں بار بار سب دوستوں کو اپنی آڈینس کو گزارش کرتا ہوں کہ ہر فلم نکل کے جا کے ایک دفعہ ضرور دیکھیں خدا کے واسطے اتنی محنت کی ہوتی ہے لوگوں نے اور پھر آپ کے لیے بنائی ہے آپ کے کلچر کے لیے بنائی ہے تو کچھ ذرا فلم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے یہ میری چوتھیں فلم ہے اور پہلی تین جو تھی وہ بلکل کامیڈیز تھی اس فورت فلم میں کیا ڈیفرنٹ ہے کہ ایک بڑا سنسیٹیو ایشو ہے سوشل ایشو ہے جس کو اٹھایا گیا ہے وہ ہے کہ یہ جو میہ بیوی کے کردار کر رہے ہیں ان کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا اس ایشو کو کیسے ٹیکل کی ہے یہ آپ دیکھیں گے جب سینما میں تو پتا چلے گا سنسیٹیو بھی ہے لیکن کامیڈی میں کرنا اور سنسیٹیو ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے بہت اچھا یہ ٹوکل جب آپ نے پتایا جی ضروری تھا اس وقت جی جی تو ہم ہانیاں ہمیشہ ہر انٹیوی میں کہتی ہیں کہ کتنی شادی بیعہ پر فلمیں بنا لیں گے کتنا وہ ہیرو جا کے اویلی میں لڑکی کو جیت رہا ہے وہ کر لیں گے تو ایشو بیس سینما بھی کریں جو کہ سادہ خشبو فلم نہیں ہے شادیوں پر شادیاں ہوتے جا رہی ہیں فلموں میں بچے نہیں ہو رہے اس ایشو کو بھی وہ جب میں نے ان کا وہ دیکھا نا جی پرومو فلم کا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بڑا ہی واقعی سینسٹیف ٹاپک بھی ہے مگر اس میں کومیڈی بڑی اچھی کریئٹ کی آپ نے اور علی صاحب کے ایکسپریشن دیکھ کے مجھے بڑا حیران ہوا کیا اتنے مجھے ہوئے بڑے نیشنل اب آرٹسٹ ہیں ہمارے پاس ہانیا کے شارٹ جو بیچ میں نظر آ رہے ہیں پرومو کے میں با خدا دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ یار کتنا یہ اب نیچر کے قریب ہیں یہ آرٹس ہم لوگ وہ دور جو ایسا اور موں ایسا ایسا کرنا چلنا وہ اب کومیڈی سی لگتی ہے اس پہ کوئی ہیرو کی انٹری نہیں ہے کہ وہ توڑتے ہوئی چیزیں آ رہا ہے یا ہیروین اپنا سلو موشن میں بال ہلاتے ہوئے آ رہی ہیں کیونکہ سٹوری بڑے نورمل لوگوں کے بارے ہے بات بیزی کر کے ہم لوگوں کو انٹرٹین کرتے تھے کہ جب آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھ لیا سمیل کر لیا کہ میں پاپلور ہو رہی ہوں اور بات بن رہی ہے یہاں پہ اس وقت بھی آپ نے اپنی پیک یہ سوچی تھی کہ یہاں تک چلی جاؤں گی میں نے کبھی نہیں سوچی اور مجھے آج بھی لگتا میں نے کچھ کیا وہ بس لگے کے نہیں لگتا تو ہاتھ پہ دندیوات لیا پتہ چلیں کہ واقعی سچ ہے نہیں لگتا پتہ نہیں کیوں اگر کوئی کہتے ہیں ڈراما ہٹ ہو رہا ہے تو ریلائز نہیں ہوتا شاید خود نہیں لیکن دیکھنے والوں کو پتہ چلتا یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے یہ یاد رکھنا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ کو فیل نہ ہو فیل ہوتے ہوتے بندہ پھر اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھتے ہیں اور کمپلیشن موت ہے میں بھی فیل نہیں کرتا بے شک اس کو ڈانگیں مارو چونکہ روٹی اتلی گھائی ہوتی ہے مات ماری ہوتی ہے اس کی تو پچھا کچھ فیل نہیں ہوتا ہی براہ بریانی کھا کے بھی فیل نہیں ہوتا اچھا باقی آپ کو یہ ابھی بھی نہیں بالکل بھی نہیں ہوتا اور جس وقت کہ آپ بات کر رہے وہ ڈب سمیش ایک اپ ڈکٹوک ہے آج کل اس وقت ڈب سمیش ہوتی تھی اس پیسے لپ سنگ کرنے ہوتا تھے ڈائلوگز تو وہ تین چار دن ایسی اپسیس کیا بہت زیادہ استعمال کیا یاد ہے اوپر ربز میں اٹھا گیا نہیں یاد پتہ نہیں تین چار فنی سے تھے اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ نہیں بتائیں گے تو ہم ڈھونڈ کے لگا دیں گے مجھے اصل میں نہیں یاد ہم ڈھونڈ لیں گے لیکن تین چار کوئی تھے ایسے فنی سے اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے ایسی مزاک میں بنا لیے تو وہ بس کوئی نہیں ایسے پرسو نہیں کیا تھا کہ میں یہ کروں گی یا مجھے مشہور ہونا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا وہ بس اللہم یہ نہیں کیا جو کیا ہے اور بس فون آ گیا تھا کہ جی آپ کس شہر سے تعلق ہے آپ کا اسلامباد اسلامباد اچھا پڑی بھی ادھر ہی ہیں ہاں جی پھر آپ کراچی جا کے ہاں جی ویری گوڈ ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ نجی فلم انشاء اللہ آپ کو بہت عزت سے نوازے گی بہت ایسا بہت ایسا بڑی اس میں کمال آپ لوگوں نے ادھاکاری کی ہوئی سدھی آپ کو پوٹھواری بھی آتی ہے مجھے جی اس سے خاتل ہونا اببو کی سائیڈ مری سے ہے تو پوٹھواری پہاڑی بولتے ہیں وہی ہوتی ہے شاید ان کو آتی ہے اصلاب یہ بول چاہ رہے ہیں بول لے بول لے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تیروں تلواروں والی فلمیں دیکھیں ہیں نہیں جی تو دیکھیں کبھی تو میٹھے کوئیں پہ زالموں نے ایسے بندے بٹھائیں اور ان زالموں کے ہاتھوں میں اتنی اتنی تلواریں میرے جتنا یہ خود بیٹھا ہوئے تین والے دل سے تلواریں کہہ رہے ہیں پہلی فلم کونسی آپ کی جانان جانان کی تھی جانان جس نے تیس کروڑ کا بزنس کیا تھا اچھا جانان جس نے تیس کروڑ کا بزنس کیا تھا اچھا جی علی آپ کی ہی پہلی فلم تھی پھر انہوں نے پرواز اے جنو کیا تھا اس نے بھی میرا خیال کوئی بیس پچیس کروڑ کا کیا تھا پیسے منہ یاد ہے ساروں کے آپ انکم ٹیکس میں تو نہیں ہے نا پھر نام علوم افراد پار ٹو کیا تھا اچھا اس میں بھی آپ ایک کس کروڑ پہلے رکم تو سن لو ایک کس کروڑ ایک کس کروڑ یار فلم کی مشہوری کرنی ہے یا بینک کی کرنی ہے نہیں ماشاءاللہ وہ تو میں بلکل جانتا ہوں ہمارے ہیرو ہیں ہمارے ملک کے ہماری قوم کے ہمارے ہیرو ہیرو انہیں ہیں اور ان کا کام تو جانتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے وجہات صاحب نے بھی جتنی پہلے فلمیں بنائی ہیں بہترین بنائی ہیں بہترین بنائی ہیں کراچی سے لاہور اس کے بعد لاہور سے آگے لاہور سے آگے اچھا یہ اس کا زیکوات آگے اور پھر چلاوا کی تھرڈ اور یہ فورٹ آپ کروڑنا بتائیں بے شک